میں مہمانوں کا استقبال اور تعرف کے لیے محترمہ نلمہ سسٹر کو آواز دیتا ہوں کہ وہ جلدی سے یہاں پر آئیں اور ہمارے محسوس مہمانان کا تعرف آپ حضرات کے سامنے پیش کریں حارن سر اسلام علیکم آج کے دن ہم سب یہاں کل مہاراشتر بین المدارس اردو تقریری مقابلے کے لیے اکھٹا ہوئے تھے ایجوکیشنل اپلپ سوسائٹی کے پاؤنڈر میمبر مرہوم حاجی محمد عارف انساری صاحب کے قربانی اور یاد کے زمین یہ کل مہاراشتر تقریری مقابلہ منقید کیا گیا ہے جس میں میں نیل ماہ کازی نیشنل اردو ہائی سکول امبرنات کی ماوید مولیمہ آپ کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں ہمارا سٹیج آج مہاراشتر کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے ستاروں سے جگمگا رہا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جو کسی تعرف کی محتاج نہیں میں کیسے کیسے تعرف کراؤ ان سب کا یہ لوگ پھول ہے خوشبو سے جان لو ان کو سب سے پہلے میں اس پروگرام کے صدر مہترم افضال انساری صاحب کی شخصیت سے مطارف کرنا چاہوں گی ان کے لئے میں ایک شیر پیش کروں گی یہاں پر افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیلوس خدمت بینا کسی فائدے اور نقصان کے بغیر کرتے ہیں ایسی ہی شخصیت ہے افضال انساری صاحب جناب افضال انساری صاحب اپنے والد مرہوم کی طرح اس ادارے کی روح ہے بیلوس اور پرخلوس جذبہ اپنے شہر اور قوم کے بچوں کے لئے رکھتے ہیں ان کی ہر ممکنہ مدد کرنا ان کی شخصیت کا وہ پہلو ہے جو ہر خوبی پر بھاری ہے چھاؤ دیتے ہیں جو سہرا میں کسی کو احمد چھاؤ دیتے ہیں جو سہرا میں کسی کو احمد دل میرا ایسے درختوں کو ولی کہتا ہے آج کے اس کل مہاراشتر بیر المدارس تقریری مقابلوں کا انعقاد اور بھرپور تاؤن کے لئے ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور آج کے اس پروگرام کی صدارت قبول کر کے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں ان کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لئے میں میرے مابین مولی میرے ساتھی اساتیزہ مبین صورت کا آواز دیتی ہوں کہ وہ یہاں آئے اور انہیں گلوں سے اور مومنٹوں سے نوازے اور ان کے خدمات کا اعتراف کرے میں یہاں پہ آپ سے تعلیوں کی درخواست کروں گی تھکاوت ہے لیکن یہ پروگرام کا آخری حصہ ہے بہت بہت ببارک ہو سر اس پروگرام کی کامیابی کے لئے آج ہمارے درمیان اس پروگرام میں ایڈوکیشنل پیل کی ماہر مشہور اور قابل ہستیاں موجود ہے جن میں ایک نام سر پہریست ہے وہ ہے محترمہ فرزانہ شاہد صاحبہ آپ تقریباً تیس سالوں سے فاروق ہائیسکل ممبئی میں تدریسی خدمات انجام دے رہی ہیں آپ سے پھر ایک مولمہ ہی نہیں بلکہ نشریاتی دنیا میں بھی آپ کا بڑا نام ہے انقلاب گل بوٹے اوڈوٹ ٹائمز میں بچوں کے متعلق مسائل مزامین اور کہانیوں میں آپ کی صلاحیت اور خیالات کو سراہا جاتا ہے ٹائم فور نیوز میں نیو سیڈنگ کا تجربہ آپ کی بے شمار صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت کی مثال ہے ساتھی ساتھ آپ ایس سی بوٹ کی موڈریٹر اور بال بھارتی کی نسابی میمبر بھی ہے اتنی تمام تر خصوصیات سے حامل محترمہ فرزانہ شاہد صاحبہ کا ہم اس پروگرام میں بہت بہت استقبال کرتے ہیں ساتھی ساتھ ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے بہت ہی قیمتی وقت یہاں پر ہمیں دیا ہم ان کا تحدث سے استقبال کرتے ہیں ان کے خدمت میں شیر عرض کرنا چاہوں گے گوھر فرمائیے خود سے جیتنے کی زد ہے مجھے خود ہی کو ہرانا ہے خود سے جیتنے کی زد ہے مجھے خود ہی کو ہرانا ہے میں بھی نہیں ہوں دنیا کی میرے اندر ایک زمانہ ہے ہم تحدث سے آپ کا استقبال کرتے ہیں میرا تو ایک دلی رشتہ سے بن گیا ان سے میں اس کے لیے میری سینئر مولمہ محترمہ تاہرہ انساری صاحبہ کو آواز دوں گی کہ وہ یہاں پر آئے اور گلہائے عقیدت پیش کرے انہیں ایسے ٹوکن اوف ریسپیکٹ ای لب مومنٹو سے بھی نوازہ جا رہا ہے بہت بہت شکریہ سلسلہ یہاں پر جاری ہے لوگ اکثر خدا کو پانے کی تلاش کرتے ہیں مگر کچھ لوگ خدبت خل کو ہی اپنی عبادت بنا لیتے ہیں اور اپنی قوم کی بھلائی کا کوئی موقع ہاں سے جانے نہیں دیتے نہ ڈھون خدا کو زمین و آسمان کی گردش میں اگر وہ تیرے دل میں نہیں تو پھر تیرے لیے کہیں بھی نہیں جی ہاں ہمارے بیچ میں موجود ہے محترم عبدالحسیب لنجے صاحب آئی ٹی فیلڈ کے اور کورپوریٹ ورلڈ کے وہ باشندے ہیں انہوں نے انفوسیس ویپرو جیسی بڑی بڑی کمپنیوں میں اپنی خدمات انجام دی ہے وہ ایک بہترین کریئر کانسیلر بھی ہے پونہ اور مزافات میں وہ ایک بڑا نام ہے ہم اس محفل میں ان کی دل کی امیگ گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور ہم ان کے بہت ہی ممرون و مشکور ہیں انس کے لیے میں ہمارے سکول حاضر کے پرنسپل محترمہ عمشہ سید صاحبہ سے التجا کروں گی کہ وہ انہیں حدیع تہنیت پیش کرے محترم حسیب لنجے صاحب یہاں پہ زوردہ تعلیہ بنتی ہے سبر کے پیمانے مہمانان سے لے کے آئے وے ہمارے تمام پارٹسپنس اور ان کے ساتھ ان کے اساتھ ازاو دنیا میں کروڑوں لوگ جرم لیتے ہیں زندگی گزار رہے ہیں مگر ان کی ذات صرف اپنے لیے ہی محدود رہتی ہے مگر اب میں آپ کے سامنے جس شخص کو متعرف کرانا چاہوں گی وہ ایسی ہستی ہے جن کی شخصیت اجالہ بن کر راہوں کو روشن کر دیتی ہے جی ہاں میں ذکر کرنا چاہوں گی ہمارے محسوس مہمان محترم شمیم اقبال صاحب کا محنت اور قابلیت کے بل پر بہت کم وقت میں تعلیمی میدان میں انہوں نے اپنا مقام بنایا ہے آپ بال بھارتی میں اردو شعبے سے منسلک ہے ساتھی ساتھ مختلف سخافتی پروگراموں میں آپ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں قوم کی فلاوہ بہبود اور ترقی کے عزم اور جذبے کی خاطر ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں ہم نیشنل اردو ہائی سکول امبرنارد بڑے ہی جوش و خروش عزت اور احترام سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام تھے یہاں پر ختم ہو رہا ہے لیکن ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں آپ یہاں آئے اور آپ نے ہمارے جلسے کو ایک نئی رونک بکشی ان کے لئے ایک ہی شیر کہنا چاہوں گی میں ہم بھی دریاء ہے ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے ہم بھی دریاء ہے ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے جس طرف بھی چل پڑے راستہ ہو جائے گا جس طرف بھی چل پڑے راستہ ہو جائے گا بڑے ہی عدب سے میں حارون سر سے درخواست کروں گی کہ وہ یہاں پر آئے اور انہیں مومنٹو اور حدیع تہلیت پیش کریں سر بہت بہت شکریہ بہت مبارک ہو آپ کو یہ تھے ہمارے شمیم اقبال صاحب سبر اور تحمل کے پیکر شمیم اقبال صاحب دائز پر تشریف فرما ہے اس ادارے کی موزز پرنسپل محترمہ افشا سید صاحبہ اب میں آپ کے سامنے ان کی شخصیت سے روشناس کرانا چاہوگی جس طرح چان کی روشنی اندھیروں کو مٹا دیتی ہے بلکل اسی طرح ہماری ہر دل عزیز پرنسپل صاحبہ نے ہماری سکول کو اپنی محبت اپنی محنت خوش اخلاقی اور مذہبی سوچ کے ساتھ اس سکول کو ایک نئی جان بخشی ہے اس پروگرام کو کامیاب ترین پروگرام بنانے میں انہوں نے انتک محنت کی ہے ہم بہت ہی محبت اور احترام کے ساتھ انہیں حدیع تہنیت پیش کرتے ہیں اس کے لئے میں میری معاون مولمہ میری جو ساتھی اساتیزہ ہے محترمہ ساجدہ ٹیچر کا آواز دوں گی کہ وہ یہاں آئے اور انہیں حدیع تہنیت پیش کرے اور مومنٹو سے نوازے ان کے لئے میں شیر شیر نہیں بلکہ اشار کہوں گی منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریہ تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ پر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ پر پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر ایسی ہے ہماری محترمہ پرنسپل صاحبہ بہت بہت شکریہ اللہ حافظ یہاں پر گیسٹ آف آنرز باقی رہتے ہیں میں سب سے پہلے عبداللہ خان صاحب کا استقبال ہم کرنا چاہتے ہیں عبداللہ سر کا اس کے لئے میں ہونے یہ آواز دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور اگر ججمنٹ ہو گیا ہے تو پھر اوپر ہی بیٹھ جائیں میں افضال انساری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مہمان کا خیر مکتم کریں انہیں مومنٹو اور بڑا ہے سبر والا کام جو ہمیشہ سے رہا ہے اور یہاں اس مرتبہ یہ کہ بہت زیادہ سبر والا کام میری تکاریخ کی تعداد اتنی تھی کہ اسی میں دو تین مقابلے ہو جاتے میں ہمارے حردل عزیز مقصود انساری صاحب یہاں پر بلانا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئیں ہم آپ کا خیر مکتم کرتے ہیں یہ ہمارے دوسرے سینئر جج جنہوں نے صبح سے یعنی قریباً دس بجے سے وہ اپنی جگہوں پر اور ہمارے لئے ایک مشہل راہ کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں میں افزال صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے مہمان کی خدمت میں گل مومنٹو اور تحایف پیش کریں تیسرے ہمارے مہمان اعزازی مہمان جنہوں نے آج اس پروگرام میں جج کے فرائض انجام دیئے ہیں وہ ہیں محترمہ انساری نشات صاحبہ بہت ہی کم وقت میں بہت ہی آخری وقت میں انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہم آپ کا بہت شکر ہم آپ کی شکر گزار ہیں بہت مشہور ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کہ آپ یہاں پر آئیں میں پرنسپل صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہماری مہمان کا خیر مکتم کریں چند مہمانان جو ہمارے درمیان موجود ہیں جو اسٹیج پر تو نہیں ہیں لیکن ہمارے لئے مہمان خاص سے کم بھی نہیں ہیں میں انساری آسف صاحب کی خدمت میں گل پیش کرنے کے لئے ہارن سر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں گل پیش کریں آسف انساری صاحب کی خدمت میں ہاں ہاں وہی ہے میں مشتاق انساری صاحب کو بھی یہاں پر بلانا چاہوں گا ہمارے لئے ہمارے درمیان عطا اللہ بھائی بھی ہیں میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں میں اس کے بعد مقصود انساری صاحب کے خدمت میں گل پیش کرنے کے لئے ہارن سر سے درخواست کرتا ہوں میں نجمہ سسٹر کی خدمت میں گل پیش کرنے کے لئے ہمارے آرہ پا ٹیچر کو آواز دیتا ہوں کہ وہ نجمہ سسٹر کی خدمت میں گل پیش کریں اس کے ساتھ اس کے بعد میں ہمارے خاص مہمان جو ہماری دعوت پر جنہوں نے لبائک کہا اسرائیل سر یہاں پر موجود ہیں میں ان کی خدمت میں گل پیش کرنے کے لئے ہارن سر کو آواز دیتا ہوں عرفان بھائی سے بھی درخواست ہے کہ وہ آگے آئیں ہارن سر تھک رہے ہیں میں برکاتی سر سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی یہاں پر آئیں اور بالخصوص سرفراس سر آپ کی خدمت میں گل پیش کرنا ہے میں ہارن سر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سرفراس سر کی خدمت میں گل پیش کریں بڑی ہی مسروف عرفان بھائی سے درخواست ہے کہ وہ آگے آئیں صبح سے اتنی تھکاوٹ ہو گئی ہے کہ تالیاں بھی نہیں بج رہی ہیں شولاپور سے بالخصوص ہمارے یہاں پر موجود ستار عبدالس ستار بھائی عبدالس ستار سگریب یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے ہماری دعوت پر لبائک کہا اور کتنی ہی مصیبتوں سے یہاں آئے وہ صرف ہم ہی جانتے ہیں میں عرفان بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان کی خدمت میں گل پیش کریں برکتی سر آپ کا بھی استقبال ہے جنہوں نے بہت کم وقت میں میرا خیال ہے بہت ہی کم وقت میں جو ہے انہوں نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ چھ سات آٹھ تکاریر انہوں نے ہمارے لئے چار سار اس کو انہوں سے تیہار بھی کرائی اور لے کر بھی آئے اور اتنے جلدی کے صبح ساڑھے چھ بجے آگئے یہ بہت بڑا مطلب ہمارے برکتی سر کا ایک طرح سے کہا جائے تو انہوں نے ہماری آواز پر لبائک کہا اور ہماری دعوت کو قبول کیا کئی نام باقی رہ جاتے ہیں میں سالحہ سسٹر کی خدمت میں گل پیش کرنے کے لئے نجمہ سسٹر کو آواز دیتا ہوں کہ وہ ادھر دے دعا پر آنے پائیں گے میں اس کے بعد حارون سر سے درخواست کرتا ہوں میں عظیم بھائی کو یہاں پر بلانا چاہوں گا کہ وہ یہاں پر آئیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ابراہیم سر ہیں ابراہیم سر جو اچھل کرنجی سے آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں نہیں ہے آسیم بھائی سے درخواست ہے کہ وہ بھی یہاں اسٹیج پر آئیں ججمنٹ کے ختم ہوتے ہوتے ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے اسی میں ابھی میں حارون سر سے درخواست کرتا ہوں بھائی